ہیلو مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم بیک تو ناظر گیم پلے ویڈیو تو آج ہم کھیلنے والے گرینی چیپٹر ون وہ بھی گائز ہائی کوالٹی پہ کھیلیں گے وہ بھی ایکٹر لوک لگا کے وہ بھی ڈیفکلٹی میں ہم ایزی موڈ کھیلیں گے تو ویڈیو کو اینڈ سکتے دیکھئے گا بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا کیونکہ آج کی گیم پلے میں میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں دکھا ہوں کہ آپ یہ گرینی چیپٹر ون کیسے کمپلیٹ کر سکتے تو ڈے ون آ گیا ہے جس کا ہمیں بے سبری سے انتجار تھا اور یہ دیکھئے گائز میں ابھی تک گرینی گیم کے اندر سو رہا تھا تو میں سو کے اٹھ چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سو کے اٹھ چکا ہوں اور چڑیل دادی اممہ کبھی بھی آتی ہوگی تو سب سے پہلے ہم ہم اس پورٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے چڑیل دادی اممہ نے کچھ یہاں پہ لکھ رکھا ہے لکھ رکھا ہے leave this house تو ہم تو یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہی چاہتے ہیں مر گرینی نے پتہ نہیں کیوں لکھ رکھا ہے یہاں پہ اور گائز یہ کیا گرینی نہیں آ رہی تو مجھا نہیں آ رہا تو سب سے پہلے ہم گرینی کو بلاتے ہیں تو چڑیل دادی اممہ جلدی سے آ جا تو چڑیل دادی اممہ آ رہی ہے اوپر کی طرف اور ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب یہ جو گائز دیکھے پلانک بنانا یہاں سے اس کو اندر پھیک دیں گے تو ہم یہاں پہ اندر پھیک دیئے ہیں اب اس کی یہاں پہ گفہ کے اندر چھپ جاتے ہیں یہاں پہ ٹانل کے اندر چھپ جاتے ہیں گرینی ہماری مدد کرنے والی ہے اب وہ جتنے بھی پلانکس ہے نا گرینی دیکھیں اندر پلانکس کو ہٹا دی گئے ہمارے لئے تو یہ دیکھیں گرینی نے ہماری یہاں پہ ہیلپ کر دیئے چڑیل دادی اممہ آ ٹھینکیو تو اب ہم چلتے ہیں نیچے کی سائیڈ دیکھئے تو چلو گائز جلدی سے چلتے ہیں اب نیچے کی سائیڈ جا کے ہم وہاں پہ کچھ سامان ڈھوننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں گھر سے باہر نکل تکے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ گائز ہمیں سپیشل کی مل گئی ہے بہت زیادہ کمال کی بات ہے اور یہاں پہ گائز سوڈگن کا پارٹ رکھا اور یہاں پہ کوگویل رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پہ میٹ کا ٹکڑا مل ہوا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم ساؤنڈ کر دیتے ہیں تاکہ گرینی اس طرف آئے اور ہم جائیں اوپر کی طرف تو گرینی دیکھیں آ چکی ہے اب ہم جا رہے ہیں اوپر کی سائیڈ اور جائیں گے جلدی سے اس پیشل کی کا یوز کریں گے پھر اس کے بعد مکڑی کو کھانا بھی دینا ہے ابھی میں کیونکہ مکڑی بہت زیادہ بھوکی ہے تو چلتے ہیں اب اوپر کی سائیڈ کیونکہ گرینی یہاں پہ اوپر کی سائیڈ نہیں آنے والی ہے ہم نے پیچھے کی سائیڈ ساؤنڈ کیا تھا تو گرینی وہی پہ ہے اور یہاں ہمیں دیکھ بھی دکھتے ہیں کہ گرینی اوپر کی طرف آ رہی ہے پھر نہیں آ رہی تو یہ لگا دیا ہم نے سپیشل کی اور ان سبی کو ہٹا کے پلینکس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں پلیس کر دیتے ہیں اب وہ دیکھیں گرینی آ رہی ہے اوپر کی سائیڈ اب ہم جائیں گے نیچے کی سائیڈ جلدی سے چلتے ہیں نیچے کی سائیڈ پھر اس کے بعد ہم اٹھا کے لے کر آئیں گے مکڑی کا کھانا جو کی میٹ ہے گئیس مکڑی کو بھی بتائیے میٹ پسندے واہ بھائی واہ یہاں پہ مکڑی کی چکن پارٹی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ رکھوا ہے سوڈگن کا پارٹ تو سب سے پہلے ہم نیچے جاتے ہیں سوڈگن کا پارٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سوڈگن کو جوڑنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تب ہی ہم گرینی کو مار پائیں گے یا پھر ویپن کی کا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ویپن کی مل جائے تو تو ابھی ہم آگئے ہیں نیچے کی طرف اور یہاں پہ لگا دیا ہم نے سوڈگن کا پہلا پارٹ اور یہ دیکھیں گائز یہاں پہ تمہاری لوٹری لگ گئے تو یہاں پہ ہمیں سوڈگن کا سب سے بڑا والا پارٹ بھی مل گیا ہے اب بس ایک اور پارٹ ہمیں ڈھوننا ہے تاکہ ہم یہاں پہ سوڈگن کو کمپلیٹ کر سکیں تو یہاں پہ مجھے گرینی کی ساؤنڈ آ رہے تو ہم یہاں پہ اس کو گرا کے کر دیتے ہیں ساؤنڈ اب گرینی آئے گی نیچے کی طرف دیکھیں آ چکے اب ہم چلتے دوسرے راستے سے اوپر کے سائیڈ تو گرینی دیکھیں وہ آ چکے اب چلتے ہم اوپر کے سائیڈ یہ چھوڑائیلز آتی ہمانا گائز بہت ہی جاتا خثرنا کے کبھی بھی اچانک سے آ جاتی اور مار دیتی ہے تو اس لئے ہمیں تھوڑا بچ کے کھیلنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میٹ کا پیس پڑا ہوا ہے تو اب ہم ٹال لیتے ہیں میٹ کا پیس اور اس کو یہاں پہ گرا کے کریں گے ساؤنڈ تاکی گرینی سائیڈ آئے تو اس کو بھی پلیٹ کو بھی گرا دیتے ہیں ہم جلدی سے گرینی یہاں پہ آئے گی تو چلیے ابھی ہم چلتے ہیں کیونکہ گرینی آتی ہوگی یہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں اوپر کی سائیڈ اوپر کی سائیڈ جائیں گے تو سب سے پہلے میٹ کا پیس وہاں پہ مکڑی کو کھانا دیں گے اگر آپ یہاں پہ میٹ کا پیس نہیں لے کر آگے تو مکڑی آپ کو مار کے کھا جائے گی یہ بات کبھی آپ کو دھیانہ کریں تو یہاں پہ پڑھا ہوا ہے ورنچ تو اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں مگر یہ تو کار اسکیپ میں یوز ہوتا ہے تو اس کا ہم یوز نہیں کریں گے بس اس کا ہم یوز گرینی کو پاگل بنانے کے لیے کریں گے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم گرینی کو یہاں پہ بلانے کے لیے یوز کریں گے تو یہاں پہ مل گیا ہمیں کاؤگویل جو کی پلی ہاؤس کے اندر لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو فک کریں گے ساؤنگ اب گرینی دیکھیں آ چکی ہے جلدی سے پلی ہاؤگویل کو اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں گائز گرینی دیکھیں کیسے دیکھ رہی ہے گرینی نے ہمیں دیکھ لیا تھا اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی سائیڈ اب جلدی سے جاتے ہیں اسے پلی ہاؤس کی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ جیسی ہمیں پلی ہاؤس کی ملے گا پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ لکھا دیں گے پھر اس کے اندر سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کی جرور مل جائے گی تو یہاں پہ ہم نے فیک دیا ہے اور یہاں پہ تو دیکھیں گائی ساؤنڈ ہو چکا ہے کاؤگویل کو ہمیں فیک آئے اور یہ دیکھیں دوسرا پارٹ بھی ہمیں مل گیا ہے کاؤگویل کا تو اس کو بھی وہی پہ جا کے جلدی سے رکھ دیں گے کیونکہ گرینی آتی ہوگی گرینی آ جائے گی نا تو بڑی دکھت میں ہفت جائیں گے گرینی کبھی بھی آ سکتی ہے یہاں پہ اور گرینی ہمیں مار بھی سکتی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دور بند ہے اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں مل گیا ہے میلن تو بہت زیادہ اچھی بات ہے میلن بھی مل گیا ہے اس کے اندر لگاتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں اوہ بھائی صاحب تو گئیس گرینی باہر کی طرف آ گیا ہے ابھی ہمیں باہر کی طرف بھاگنا پڑے گا اور میلن کو ابھی ہم آ کے کٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اندر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دیکھیں کوڈ لوگ لکھاو ہے تو پیڈ لوگ کوڈ رکھاو ہے تو ابھی جاتے ہیں گیٹ کو اوپن کرتے ہیں اوپر کی سیڈ یہ دیکھئے اس کو آپ کو یہاں پہ یوز کرنا ہے پیڈ لوگ کوڈ ہے یہ تو یہ آپ کو دو جگہ پہ مل جاتا ہے تو ایک تو ملتا ہے آپ کو یہاں پہ گٹر کے اندر اور ایک یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کارسکیپ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو میں اپنے ڈسکرپسن باکس میں لنک دے دوں گا آپ جائیے ہماری چینل پہ وزیٹ کریے اور وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو گرینی آرہی ہے اب جلدی سے ہم ونڈو کے سپار آ جاتے ہیں ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں وہاں پہ ہم نے لگا رکھا ہے میلن اب جلدی سے جاتے ہیں اسے کٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کلیو مل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں بہوڑی کمال کی چیز ہے وہاں پلی ہاؤس کی مل گی گرینی آرہی ہے تو گائیس بھاگتے ہیں جلدی سے یہاں پہ پلی ہاؤس کی کو ہم بھی ہم یوز کر لیں گے گرینی اب یہاں سے اندر آئے تو ہم جائیں گے جلدی سے باہر کی طرف گرینی تو اس کو یہاں پہ ساؤنڈ کر دیتے ہیں گرانے سے کیا ہوتا ہے کہ گرینی جہاں پہ بھی ساؤنڈ ہوگا وہاں پہ آئے گی تو گرینی آگئی ہے اب چلتے ہیں اندر کی طرف اور جلدی سے پلی ہاؤس کی کا یہ جو لوگ ہے اس کو اپن کرتے ہیں اب جلدی سے اس کے اندر ہی گئی چھپ جاتے ہیں کیونکہ اب یہاں پہ جو ساؤنڈ ہوئے نا اس کو سن کے گرینی ضرور آنے والی ہے دیکھیں گرینی آگئی تو ڈٹنے کی بات نہیں ہے پلی ہاؤس کی کے اندر یہ نہیں آ سکتی اب یہاں پہ لگا تھے کاؤگویل اب دوسرا پارڈ بھی لگا دیتے ہیں اور یہ کیا پلی ہاؤس کی اٹھ گیا تو کوئی بات نہیں ہم اسے فیک دیتے ہیں دوبارہ سے اب دوسرا کاؤگویل کا پارڈ بھی ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کیا ملا یہ گائیس کمال کی چیز ہے واہ ویپن کی ہمیں مل چکا ہے اب گرینی کو ہم کرونا کی ویکسینیشن دینے والے ہیں جلدی سے اب گرینی چلے جائے جلدی سے یہاں سے ارے جانا چوڑی ایلتا دی امہ یہاں پہ کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے تو اندر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ٹھینگا نہیں اکھار سکتی گرینی تو اس گرینی نے یہاں پہ دیکھیں ٹریپ لگا دی ہے کمال کی بات ہے گائیس گرینی تو چلتی پھرتی تباہی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو فکے کریں گے ساؤنڈ تاکہ گرینی ادھر آیا ہے کیونکہ گرینی بھی دور کے پاس چلے گی اب دیکھیں گرینی ادھر آئے گے اور ہم دور سے بھاگ جائیں گے اور یوں کیا گائیس گرینی تو یہاں پہ دیکھیں دور کے باہر آگئی ہے بھائی بہت ہیار تو ہم ٹریپ میں ہم بھی فس جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب ہول ٹو موو کریں گے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے اب گرینی اس طرف آئے گی تو گرینی دیکھیں آ رہی ہے یہ دیکھیں گائیس گرینی آ رہی ہے ہم ہم ونڈو سے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں اب چلتے ہیں اوپر کی طرف یہ دیکھیں گائیس گرینی ہمارا پیچھا کرنا چھوڑی نہیں ہے ارے چڑیل دادیاں ماں کیوں مارنا چاہتی ہیں ہمیں ہم گھر سے باہر ہی تو نکلنا چاہتے ہیں یا پھر تر سے اگلے رہا نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں گائیس ہم جا رہے ہیں اب ان باکس اس کو بھی ہٹائیں گے ابھی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا حصہ اندر ایک دم کٹنگ پلائرز ہمیں مل چکی ہے تو اب اس کو بھی ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہمیں جروری ہے کہ ہم گرینی کو کرونا کی ویکسنیشن دے یہ دیکھیں گرینی آ رہی ہے جلدی سے تو کوئی بات نہیں یہاں پہ لگاتے ہیں ہم ویپن کی اور ویپن کی کو اٹھاتے ہیں اوہ بھائی ساہب تو گئیس گرینی آ رہی ہے ویپن کی بھی نہیں اٹھا پایا میں یہاں پہ دیکھیں گرینی آ چکی ہے اوہ بھائی ساہب تو گئیس گرینی آ گی تھی اچانک سے اگر میں ویپن کی اٹھاتا نا تو پکا گرینی مجھے مار دیتی کیونکہ اس کے بعد ہمیں کرونا کی ویکسنیشن بھی اٹھانی پڑتی تو گرینی یہاں پہ آکی ہے تو گرینی کا جانے کا ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ویپن کی اٹھائیں گے اور گرینی کو جرور ماریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں چھپ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ چھپنے سے گرینی سے بچ سکتے ہیں مگر اگر گرینی سامنے سے آئے گی تو آپ نہیں بچ پاؤگے تو گرینی دیکھیں جا رہی ہے گرینی گائیس دیکھیں ٹرائپ لگا دیا ہے یہ بڑی ہی چلاک ہے گائیس گرینی سچ کہہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ خطرناک بہت ہی زیادہ ہارڈ تو کوئی بات نہیں یہاں پہ ہم اٹھا لیتے ہیں اب اسے یہاں پہ گروس بو اور آپ کیا بولتے ہیں اسے جرور کمنٹ باکس میں جرور پتانا آپ دیکھیں ان باکس کو اٹھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ساؤنڈ ہوگا اب ساؤنڈ سن کے دوبارے سے گرینی یہاں پہ آ جائے گی اب ہم گرینی کو یہاں پہ مار دیتے ہیں یہ ایلے گرینی کرونا کی ویکسنیسن لے سیدھا اس کے موں میں ڈال دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ویکسنیسن موں میں لگا دی ہے ہم نے ارے یہ کیا میری ایم او کے پر لیٹ رہی ہٹ جائے یہاں سے تو یہاں پہ ہم اپنی ویکسنیسن اٹھا لیتے ہیں اب جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں سکروڈ رائیور رکھا ہوگا اب اس کو بھی گراتے ہیں جلدی سے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ سکروڈ رائیور کے پاس اب ہم یہاں پہ ہم مارتے ہیں یہ ایلے پٹر سے ہیڈا سوڈ تو یہاں پہ سکروڈ رائیور گر گیا ہے اب دلدی سے سکروڈ رائیور اٹھاتے ہیں اور نیچے کی طرف چلتے ہیں اور سامنے دیکھیں آپ یہ جو باکس ہے آپ کو اس کو ہٹا دینا ہے اور یہ جو گفہ ہے اس کے اندر سے نکلنا ہے تو گائش اسے ہندی میں تو وہ ایسے گفہ ہی بولتے ہیں اور انگلیس میں ٹنل بولتے ہیں کمال کول آسوم اسی بات پہ جاؤ سسکرائبر بٹن کائیس ٹھوک دو تو یہاں پہ ہمیں مل چکے پیڈ لوگ کی واہ کمال ہو گیا گائی اسے ایک در مزہ آ گیا تو پیڈ لوگ کی سے ہم یہاں پہ یہ جو لوگ ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی لوگ اپن ہو گیا ہے ہمارا تو ابھی ہم چلتے ہیں اوپر کے طرف وہاں پہ دیکھیں ہم نے کٹنگ پلائرز بھی دیکھا تھا اب لے کر آتے ہیں کٹنگ پلائرز کو اب میں آپ کو کٹنگ پلائرز کا یوز کرنا بتاؤں گا تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف اپنے ڈور کے اندر دیکھیں دو لائٹ جل رہی ہوگی دونوں کی دونوں ریڈ ہوگی اب سب سے اوپر والی ہم لائٹ کٹیں گے تو یہ دیکھیں گرین ہوگی ہے اب نیچے والی لائٹ کو بھی گرین کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں سوچ بنا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر ایک دم چپک جانا ہے اور اس کی جو وائر ہے نا کٹ کر دینی ہے اب دیکھیں وہاں پہ دونوں کی دونوں دیکھیں گرین ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اوپر کی سائٹ جہاں پہ ہم نے پلینک رکھایا تھا جہاں پہ ہماری گرینڈی نے مدد کی تھی پلینک سٹھانے میں اس سے پہلے وہاں پہ دیکھیں ہم نے پلینک لگا رکھا یہاں پہ اب اس کے اندر جائیں گے یہ جو فین چل رہا ہے نا اس کو بھی ہم کٹنگ فلائر سے کٹ کریں گے اور یہ کہ فین پڑ گیا اب اٹھا لیتے ہیں سیف کی اب یہ دیکھیں یہ دور کو ہٹانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑ گئی جو نٹ بولٹ رکھیں ان کو نکالنا ہے اور دور کو کسٹی جور سے تھکا دینا ہے اب دیکھیں گیٹی باہر آگے کمال ہو گیا موج کر دی ہم نے تو اگدم اب چلتے ہیں جلدی سے سیف کی بھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں سیف کی اگدم نیچے والی طرف ہوگی بس گرینی نہ آجائے گرینی کو ابھی بھی ہم نے کرونا کی ویکسنیسن دی تھی بس اس کا اثر بس دو منٹ سے تک ہی اتھر رہتا ہے گرینی پہ تو کوئی بات نہیں ہم نے یہاں پہ ویپن کی یہ کیا ملا گا گائیس کار کی مل گیا میں نے سیف کی اوپن کی تو یہاں پہ ہمیں کار کی مل گیا تو ابھی جاتا ہے کار کی ڈگگی اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گائیس ہمیں ماسٹر کی بھی مل چکا ہے بہت ہی ویڈیا تو یہاں پہ ہمیں ماسٹر کی بھی مل گیا اب ہم اس کو سکھ کے یہاں پہ کریں گے ساؤنڈ یہ دیکھیں گائیس گرینی ہمارے پیچھے ہی آ رہی تھی گائیس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بہت ہی عدد چلا گئے تو ماسٹر کی ابھی لگے گا نہیں اور یہاں پہ گائیس میں بھول گیا تھا کہ ابھی سکروڈرائیور ہمیں دوبارے سے اٹھانا ہے کیونکہ سکروڈرائیور سے ایک اور چیز اوپن ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی تو گرینی ابھی ہمارے پیچھے پڑ چکی ہے ابھی ہم جائیں گے سکروڈرائیور اٹھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے گائیس ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں سکروڈرائیور کو اٹھانے کے لیے اور سکروڈرائیور اٹھانے کے بعد ہم یہاں پہ کر دیں گے ساؤنڈ تک کہ گرینی دوسری سائیڈ نے اس سائیڈ آئے تاکہ ہم دوسری سائیڈ جا کے کام کر سکے تو یہاں پہ ہم نے کر دیا ساؤنڈ گرینی نہ ساؤنڈ تنکے آتی ہے آپ جہاں پہ ساؤنڈ کریں گے اسی طرف گرینی آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آ جائے گی بس آپ کو تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے اگر آپ ایزی موڈ کھیل رہے تو گرینی تھوڑی دیر بعد آئے گی اگر ہارڈ موڈ کھیل رہے تو گئی ساؤنڈ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے گرینی آپ کو مار دے گی تو یہ دیکھیں اس سوچ کو ہمیں اوپن کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اندر کی طرف دیکھیں یہاں پہ جو ونڈو ہے آپ کو ہاتھ لگانا ہے اور دوسری سائٹ آ جانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ لیپ سائیڈ میں بھی دیکھیں پیچ لگے ہوئے ہیں بہت سارے آپ اس کا یوز کریں گے یہاں پہ اس روڈ رائیوئر کا ان سبھی پیچ کو اوپن کر لے کے لئے اور یہاں پہ یہ سوچ ہے گرینی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہر جگہ آ جاری ہے کیونکہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں ساؤنڈ گرینی نگائز بہت جارا چلا کر یہ دیکھیں سوچ دیکھیں اوپن ہو گیا ہے تھوڑا سا کونے سے وہاں پہ جو الکڑ ہے کالی رنگ کی وہ اوپن ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ اس طرف دیکھتے ہیں اور کیا سامان ہے یہاں پہ نہیں ہے بھی ہمیں باقی سامان بھی دیکھتے ہونا ہے تاکہ ہم ایزلی ڈور اسکیپ کر پائیں تو اس کے اندر بھی چیک کر لیتے ہیں ویسے تو ہم نے یہ دیکھے گئیس یہاں پہ ہمیں بہت ہی زیادہ کمال کی چیز ملی ہے ایک دم مجھا ہی آ گیا تو یہاں پہ مل گیا ہمیں بیٹری اور یہاں پہ دیکھیں سوڈ گن کا پارٹ بھی رکھا ہوا ہے تو دو سوڈ گن کے پارٹ تو ہم نے لگا دیا ہے تو ابھی یہاں پہ ایک اور سوڈ گن کا پارٹ رکھا ہوا ہے بیٹری کو یہاں پہ بھی فیک کریں گے ساؤنڈ تاکہ گرین ہی سب سے نیچے کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں اب جاتا ہوں میں آپ کو بیٹری کا یوز کرنے بتاتا ہوں تو گیٹ کے اکتم بیچو بیچ دیکھیں ایک ڈلوک لگا ہوگا وہاں پہ آپ بیٹری کو لگائیں گے تو وہ لوگ ہٹ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس لوگ کو لگا دیا لکٹ نیچے کی طرف ہوگی ہے دونوں اوپر نیچے ہو گئی ہے اب یہی لوگ ہٹ آنے کے لئے آپ بیٹری کا یوز کرتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ گرین ہی آنے والی ہے چوڑیل دادی اممہ کہا ہے تو جلدی سے آجا ہمیں اوپر ہی جانا ہے بھی چوڑیل دادی اممہ آگئی گئیس اممہ تو اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں نیچے کی سائٹ وہاں پہ دیکھیں رکھا ہوا ہے سوڈگن کا پارٹ تو سوڈگن کے پارٹ کو بھی لائیں گے اب جلدی سے پھر اس کے بعد ہماری سوڈگن کمپلیٹ ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد ہم ایک وہ جو ڈور لوگڈ ہوتا ہے ایک سیکرٹ ڈور لوگڈ ہوتا ہے جو سوڈگن کے اسے کھلتا ہے تو اس کو بھی اوپن کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو تو یہاں سے جلدی سے اٹھا لیتا ہے سوڈگن کا یہ پارٹ چلتے ہیں گئیس نیچے کی طرف مجھے بچ در لگ رہا ہے کہ گرینی نہ آجائے گرینی آگے نا تو ہم یہاں پہ مصیبت میں پجھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک سیکرٹ دروازہ بھی تھا وہ پیچھے کی طرف جو میں نے بھی کھولا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں گئیس یہ کہوہ آئے کہوہ کے پاس کیا ہے ریموٹ کنٹرول تو ریموٹ کنٹرول کا تو جارہ کچھ اچھا یوز نہیں ہے وہاں پہ ہمیں جارہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے مگر پھر بھی بعد میں ہم یوز کر کے دیکھ لیں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ سوڈگن کا پارٹ لگانے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ فیک کریں گے ساؤنڈ تاکہ گرینی اسی طرف آئے اوہ بھائی صاحب کہاں گیا سوڈگن کا پارٹ گوہی صاحب آپ نے دیکھا میں نے ابھی دیکھا پیچھے کے ساڈ فیک آتا تو سوڈگن کا پارٹ اتھر آگے اڑ کر لگتا ہے ہماری قسمت ہی بہت زیادہ بیکار ہے کیونکہ گرینی اسی طرف آئے گی تو کوئی بات نہیں ہماری سوڈگن تو کمپلیٹ ہو جائے گی گرینی کو نیچے ہی ہیڈ پہ سوڈ مارنے والا ہوں میں اگر ہیڈ پہ سوڈ لگ گیا تو سسکرائبر بٹن کو توڑ دینا اور یہاں پہ ہماری ہوگی ہے سوڈگن کمپلیٹ اور ایمو بھی فیل ہوگی ہے اب ہم سوڈگن کو فیک کر رہے ہیں ساؤنڈ چڑھا جلدی سے آ جانے تو اب ہم تیر کو اوپر آکے ماریں گے تو ڈرگی کہ گرینی آگی گائی یہ لو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں پٹ سیڈ سوڈ تو گرینی یہاں پہ ہمیں مار دیا ہے ہم نے گرینی کو اب جلدی سے سوڈگن ریلوڈ کر لیتے ہیں بھائی سب گرینی سچمچ مر گئے نا ہاں مر گئی ہے تو چلتے ہیں اب اوپر کی سائیڈ اور گائیس اوپر کی سائیڈ تو وہاں پہ دیکھئے پہلے دیکھ لیتے ہیں سکرو ڈرائیور ہم نے گرا دیا تھا نا ہاں سکرو ڈرائیور ہم نے گرا دیا تھا تو کوئی نہیں اب ہم جانے والے ہیں گٹر کے اندر کیونکہ گٹر کے اندر ایک سیکرٹ دروازہ ہے جو کی کرونا کی ویکسینیسن اور سوڈگن سے ہی کھلتا ہے تو ابھی ہم آگے یہاں پہ دیکھیں ٹرنل کے اندر اور گائیس پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس ٹرنل کے اندر ہماری سپیڈ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے مگر کوئی بات نہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے چلتے ہیں اس وجہ سے ہماری سپیڈ کم ہوتی ہے تو یہ جو ڈور ہے دیکھیں لاغڈ ہے اب یہاں پہ جو ریڈ رنگ کا ڈورڈ پناہو ہے اس کے اوپر ہمارے کے سوڈگن سے اوپن ہو جائے گا تو گائیس یہ دیکھیں ڈور دیکھیں اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں مل گئے ونچ ہینڈل تو ونچ ہینڈل کا بی بی ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ونچ ہینڈل کا یوز کرتے ہیں کیونکہ گرینی کو تو ہم نے سوڈگن سے مار دیا اور گائیس سوڈگن کا اثر رہتا ہے ساڑھے دو منٹ تک تو بہت زیادہ اچھی بات ہے ابھی ہمارے پاس کم سے ہم ایک منٹ تو پورا پورا بچا ہوا ہے تو سب سے پہلے جاتے ہیں ونچ ہینڈل کو لگاتے ہیں اور کوئے میں سے پانی نکالتے ہیں دیکھتے کیا ملتا ہے اس کے اندر سے ہمیں تو یہاں پہ ہم اس جگہ پہ بہت چکے ہیں ونچ ہینڈل پہ جہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں سامنے یہ جو ہٹ سے بنا ہوئے ہیں کوئے ہاں تو اس کے اندر آپ کو لگانا ہے اور دو ایرو آری اوپر کے طرف آپ کو اس کو پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ونچ ہینڈل گھومنے لگ جائے گا اور اس کے اندر سے گئی سب دیکھتے کیا ملتا ہے جہاں تک مجھے امید ہے کہ یہاں پہ ہیمر ہی مل سکتا ہے کیونکہ ہیمر یہاں پہ جڑا تر ملتا ہے نہیں تو انجن کا پارٹ ملتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کمال ہو گیا ایک دم ہیمر مل چکا ہے بہت ہی جڑا اچھی بات ہے تو ہیمر سے گئی سب تین ڈور اوپن ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں گٹر والا ڈور اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں ہیمر کو لے کر اب جلدی سے جائیں گے وہاں پہ ہیمر کا یوز کریں گے اوپر کی طرف دیکھیں تین پلانکس رکھے ہوں گے ان کو ہم ہٹانے کے لیے ہیمر کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم فریج ٹرائپ اٹھا لیتے ہیں اگر بائی چانس گرینی جندہ ہو کے آجائے تو یہ ہماری سیفٹی کرے گی تو ہم یہاں پہ بیٹ کے اس کو لگا دیتے ہیں اس ٹرائپ کو اوہ گائیس یہ ٹرائپ نا سوڈ گن سے بھی زیادہ خطرناک ہے گروس بو سے کرونا کی ویکسینی سے جو بھی نا سب سے زیادہ بہت زیادہ خطرناک ہے اگر گرینی اس ٹرائپ کے اوپر چڑتی ہے تو اس کے گائیس چیتڑے اڑ جائیں گے پورے آپ دیکھ لینا بھی میں ساؤنڈ کر کے گرینی کو یہاں پہ بھولاؤں گا اب یہاں پہ ان سبھی کو پلانکس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پلانکس ہٹ چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ہیمر فیک دیں گے تو یہاں پہ ساؤنڈ تو ہو جائے گا گائیس اور وہاں کمال کے بات ہے اسے ہمیں برڈ سیڈ بھی مل گئی ہے مہر گرینی کا یہ کوئی آیا ہے یہ دیکھئے تو کوئی بات نہیں اس کو کھانا دے دیتے ہیں اور اس کے پاس سے ملے ہمیں چھٹکو سا ریموٹ تو کوئی بات نہیں ہم یہاں پہ فیک کرتے ہیں اسے ساؤنڈ اب گرینی یہاں پہ ہم گرینی کا ویٹ کر رہے ہیں بس گرینی ایک بار جلدی سے آجا ہے تو گرینی کی دیکھیں چیتڑے اوڑنے والے یہاں پہ بینڈ بن جگا گائیس بم سے بھی تکڑا دھماکہ کرتا ہے یہ سب سے پہلے تو بوڈی کو جمع دیتا ہے پھر اس کے بعد گرینی کے چیتڑے اوڑ جائیں گے تو چوڑیل دادی اممہ کہاں ہے تو جلدی سے آجا تو فائنلی گائیس چوڑیل دادی اممہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گائیس پورا پورا بوڈی اس کی برف سے جمگی آپ دیکھیں چیتڑے اوڑ گئے اس کے گرینی تو جیسے کنا بارود کوئی یا پھر بم فیکتے ہیں ہم ویسی دھماکہ کر دیا ہے ایک دم گرینی کی فٹ کے چار ہو چکی ہے ایک دم گائیس ختم ٹاٹا بائی بائی سی یو می سی او بھائی ختم ہو گئی بھائی گرینی تو گائیس مجھا آیا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف اس ہیمر کو لے کے کیونکہ وہاں پہ بھی ہم یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ جو پلینک ہے ان کو ہٹانے کے لئے آپ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پلینک کو ہٹا دیا ہے اور اب ہو گئے ہمارے گائیس یہاں پہ ماسٹر کی ہمارے پاس مل چکے اب اس کے اندر لگاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ دیکھیں دور کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا سپورٹ کریے مجھے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام پہ آپ فولو بھی کر لیجئے وہاں پہ آپ کو نیو نیو ویڈیو کو نوٹیپیکیسن مل جائے گا اور جب آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پہ مجھے آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں